موسیقی وفاق نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں بڑے کام کرنے ہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جدید منصوبہ لارہے ہیں چھے سے آٹھ ہفتے میں گرین لائم منصوبے کا آغاز کر دیا جائے گا اگلے ہفتے چالیس بسے پہنچ جائیں گی وفاقی وزیر اسد عمر کی نیوز کانفرنس کہا کراچی میں پچپن سے سات کلومیٹر سڑکے بنائے جائیں گی وزیر آزم تیس ستمبر سے پہلے کراچی آئیں گے سرکولر ریلوے منصوبہ ہر حال میں مکمل کریں گے بلاول نے ٹھیک کہا جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے جب حکومت موثر کام کرے گی تو زیادہ پانی بھی گزر جاتا ہے کراچی والے ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت ایک ہزار تین سو پچاس روپے ہو گئی حیدر آباد میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو نوے روپے میں فروغ اسلام آباد اور آول پنڈی میں بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت ایک ہزار دو سو پچاس روپے ہے پنجاب میں بارش نے آج مزید تین افراد کی جان لے انیس سزائیت زخمی لہور کے لکشمی چوک میں ایک سو چالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی غائب آزاد کشمی میں بھی تیز بارش وادی لیپا میں سلابی ریلہ آبادی میں داخل گھر تعلیمی دارے اور فصلیں تباہ ہو گئیں ملک میں کرونا کی شدت میں کمیں ڈیر ماہ بعد مضبط کیسز کی شرعہ چھے فیصد سے کم ہو کر پانچ اشاریہ پانچ سفر فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران بیاسی امباد جانبہ خفرات کی مجموعی تعداد چھبیس ہزار چھے سو باسٹھ ہو گئی تین ہزار چار سو ایسی نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آگئے کر سے دس درازی کا مخدمہ جوڈیشنل میجسٹریٹ نے چھے ملزمان کی جسمانی ریمان میں دو روز کی توسیل کر دی ملزمان کو تیرہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے پیش شرف رپورٹ طلب نور مقدم نے شادی سے انکار کیا تو اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا قتل کر کے سردھڑستے الگ کر دیا قتل کی اطلاع والد کو دی تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں دی این اے رپورٹ میں مختولہ سے زیادتی ثابت تیرپی ورک کے ملازمین نے باردات شپانے اور شہدت ضائع کرنے کی کوشش کی عدالت میں جمع کر آئے گئے عبوری چالان اور ملزم ظاہر جعفر کے اعترافی بیان کی تفصیلات سامنے آ گئیں ایف آئیے سائبر کرائم بنگ سے لاب ٹاپ اور موبائل فون سے متعلق رپورٹ آنے پر زمنی چالان داخل ہوگا مانی پاکستان خائد اعظم محمد علی جنہ کی تحت ترویم برسی قوم قاق حراج و عقیدت گورنر وزیر علیہ السنگ کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ پڑی مراد علی شاہ نے کہا کہ آج کے دن کشمیریوں کو نہیں بھولنا چاہیے موجودہ صورتحال میں ہمارا متحد ہونا ضروری ہے عمران اسمائی نے کہا کہ پاکستان ہم سایہ ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہ ہیں پاکستان کو درپیش خطرات سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے تینوں مسلح فاج کے نمائندوں اور ڈی جی رینجرز کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی افغانستان میں نئی حکومت کی آج ہونے والی حلف برداری ملتوی ترجمان طالبان کا بول نیوز کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ منکشاف سوہیل شاہین نے مزید کیا کہا دیکھیں انہیلیون سپیشل میں آج شب دس بجے افغانستان کے صورتحال پر سیکیٹری جنرل اقوائی متحدہ کو بھی تشفیش کہا افغانستان میں معاشی بہران عوام کے لیے تباہ کن اور دہشت گردوں کے لیے نعمت ثابت ہوگا افغانستان کو یمن کی طرز پر اقام فرہام کی جا سکتی ہے اور پتوکی کے علاقے چاکلالہ والا میں کیمیکل فیکشیوں کے زہریلے مواد نے زیر زمین پانی کو آلودہ کر دیا علاقے میں لوگوں کی ہڈیاں ٹیڑی ہونے کی بیماری پہننے لگی دو سو سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بول نیوز بنا مظلوم علاقہ مکینوں کی آواز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے